پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین میں عصد اللہ خان ہوں آج کے پروگرام میں ایک بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت سینئر سیاستدان تو ہیں ہی لیکن آج کل بلکہ کافی عرصے سے ایک پولٹیکل اینالسٹ کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں تجزیہ ان کے اس لیے بھی جاندار ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ان کے پاس خبر ہوتی ہے وہ اداروں اور مختلف لوگوں سے مختلف اہم سیاسی شخصیات سے رابطے میں رہتے ہیں اور اسی وجہ سے اس بنیاد پر جب ان کے تجزیہ ہوتے ہیں تو وہ اکثر اوقات بلکل صحیح ثابت ہوتے ہیں کچھ عرصے کے بعد صدار نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گبول صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی تینکیو سو مچ گبول صاحب سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا کراچی کی حوالے سے کراچی کی سیاست کراچی کی حالات کراچی کی سیاسی جماعتیں اس حوالے سے کچھ ہمیرے سوالات ہیں پھر ہم آگے بڑھیں گے سب سے پہلے صاحب مجھے یہ بتائی ہے آپ نے کہا تھا کہ عشرت علیباد جس دن گورنر ہاؤس چھوڑیں گے وہ اپنی سیاسی جماعت بنا لیں گے اور ایم کیم کا ایک اور دھڑا بن جائے گا عشرت علیباد جو ہیں وہ تو چلے گا ہے واپس آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی سیاست میں کوئی رول ان کا اندہ دنوں میں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا جب مصطفیٰ کمال نے ان کے خلاف باتیں کی تھی تو اسی دن میں نے کہا تھا کہ عشرت علیباد کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے حالانکہ اس وقت ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا حکومت کا ان کو ہٹانے کا اور اس کے کوئی ٹھیک پندہ دن بعد اس کو ہٹا دیا گیا بلکل عشرت علیباد صاحب جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہے سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے دبائی میں اور آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تو ملاقات ایک مشرف صاحب سے بھی ہوئی ہے اور ایک فاروق ستار سے بھی ہوئی ہے دبائی میں تو آنے والے دنوں میں بلکل میں دیکھ رہا ہوں ان کو کہ وہ جو ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں اور اس رول میں یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ فاروق ستار کے ساتھ مل کر ایمکیوم کو چلا ہے تو ان کو سٹینڈ بائی پر رکھا گیا ہے پھر ایمکیوم پاکستان کی جانب سے جی ایمکیوم پاکستان کی جانب سے اور پروید مشرف صاحب کی جانب سے اچھا گبول صاحب ابھی زرداری صاحب سے بھی تو ان کا رابطہ ہوا اور جب مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے الزامات لگائے گئے تھے تو بلاول سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی تو یہ زرداری صاحب سے جو ٹیلی فونی کی رابطہ ہے اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب کی اور عشر لباس صاحب کے تعلقات بہت پہلے سے بہت اچھے تعلقات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات ان کی دبائی میں بھی ہوئی ہے اور اس میں بھی یہی باتیں ہوئی ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ سندھ کے سیاست کے اوپر کیونکہ عشر لباس صاحب سندھ کی سیاست میں امپورٹن رول پلے کریں گے اور پہلے جو ایک رول دیکھا جا رہا تھا ان کا کہ اگر انٹرم سیٹ اپ آتی ہے کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پنامہ لیکس کی جو ورڈکٹ آئے گی سپریم کورٹ سے اس میں نواز شریف صاحب مجھے نظر نہیں آتے ایس پرائم مینسٹر ان کو جو ہے جانا پڑے گا ایسے حالات میں اگر ایسے سیٹویشن میں اگر انٹرم سیٹ اپ بنتی ہے اگلے الیکشن تک تو اس میں بھی اہم رول عشر لباس صاحب کا ہو سکتا ہے اچھا تو سر یہ جو پھر مصطفیہ کمال صاحب نے الزامات لگایا تھے ان کے اوپر آپ ذاتی طور پر الزامات کو ٹھیک سمجھتے ہیں ظاہر آپ کراچی کی تمام چیزوں سے واقف آپ کو لگتا ہے کہ الزامات ٹھیک لگائے گئے تھے دیکھیں مصطفیہ کمال ایزا میئر انہوں نے کتنے جگہوں کا جو ہے افتتہ گورنر عشر لباس صاحب کے ہاتھوں سے کر رہا ہے اور تیرہ سال تک چودہ سال تک گورنر رہے تو کیا اس وقت ان کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آئیں اچانک سے پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ وہی آگئی کہ عشر لباس صاحب کے کیریکٹر کے بارے میں انہوں نے جو باتیں کی تو چودہ سال تک نہ اسٹیبلشمنٹ کو نظر آئی نہ کسی اور ادارے کو نظر آئی اس کو اور چودہ سال تک لانگس پیریڈ گورنر بھی رکھا تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے مصطفیہ کمال نے اپنی فرسٹریشن دکھائیے کیونکہ مصطفیہ کمال صاحب نہیں چاہتے تھے کہ فاروق ستار یا عشر لباس جو ہے وہ مین سٹریم پولٹیکس میں آئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے مصطفیہ کمال کیونکہ جب دبائی سے آئے دیر سے انکشاف کرنا ایک بات ہے وہ الگ بات ہے کہ چودہ سال بعد ان کا ضمیر جاگا آپ کا چودہ ماہ بعد جاگ گیا تھا وہ ایک الگ بات ہے لیکن ایک حقائق یا کچھ چیز بیان کرنا اس کو اس بنیاد پر تو نہیں جھٹلایا جا سکتا کہ چودہ سال سے یہ خاموش کیوں تھے نہیں مصطفیہ کمال پہ بھی تو یہ الزامات ہے کہ عظیم تارک کے قتل میں وہ انوالڈ ہے مصطفیہ کمال تو فاروق ستار پہ الزام لگاتے ہیں کہ فاروق ستار انوالڈ میں عظیم تارک کے قتل میں تو میں یہی کہہ رہا ہوں نے یہ سب ایک دوسرے پہ الزامات لگانے ہے دیکھیں الزامات لگانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے ایویڈنس دے ہمارے ملک کے اندر آہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اوپر الزامات ثابت ہوئے ہیں اور وہ وفا کی وزیر بن کر بیٹھے ہیں ہمارے ملک کے اندر اگر آپ عشرت لباد کی بات کر رہے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ الزامات تھے کہ جب نائنٹین نائنٹی ٹو کا آپریشن ہوا تھا تو اس وقت ان کے اوپر پتہ نہیں چھتیس کیسے بنی ہوئی تھی اور پھر یہ الطاف حسین جس کو پروید مشرف صاحب نے گود لیا ہوا تھا یہ الطاف حسین جس نے قائد اعظم کے مزار کے سامنے پاکستان کا جنڈا جلایا تو پناہ میں لیکس کے الزامات دیکھ لیں بہت سارے ہر کسی پہ کچھ تک کچھ الزامات لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ الزامات اپنی جگہ ہوتا ہے اور اس کو پروف کرنا اپنی جگہ ہوتا ہے صحیح ہے آج آپ نبیل صاحب ایک آپ کا موقع بڑا واضح رہا ہے بار بار آپ نے دیا کہ ایمکیم لنڈن اور ایمکیم پاکستان یہ ایک ہی لیکن گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمکیم لنڈن کے اور پاکستان کے لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں آمر خان نے بڑی سخت زبان استعمال کی ان لوگوں کے بارے میں جو لنڈن میں بیٹھے ہیں ان لوگوں کو آپریٹ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں آیا آ کر سیاست کریں تو اب آپ کو لگتا ہے آپ کے موقع میں کوئی تبدیلی ہے کہ یہ الگ الگ ہے اب یہ ایک ساتھ نہیں ہے دیکھیں شروع کے کچھ مہینے یہ ساتھ تھے آہ شروع کے کچھ عرصے ساتھ تھے لیکن آہ پھر فاروق سطر صاحب کو وہ فیصلہ کرنا پڑا کہ وہ دو کشتیوں کا سوار نہیں رہ سکتے ہیں تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آہ اپنے آپ کو ٹوٹلی آہ الطاف حسین سے لا تعلقی کا اعلان کرے جو کہ انہوں نے کیا آہ اب کچھ مشکلات تو پیش آ رہے ہیں کیونکہ دیکھیں الطاف حسین کا بھی ایک گروپ ہے فاروق سطر کا بھی ایک گروپ ہے اور مصطفیٰ کمال کا بھی ایک گروپ ہے یہ تینوں گروپ ایک ہی ایمکیوم سے ٹوٹے ہوئے ہیں تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی آپس میں کہیں نہ کئی کوئی دور ملتی ہے تو ابھی تک یہ دور جو ہے کٹی نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی کی ملتی ہے کسی نہ کسی کے ساتھ تو وہ جو ہے میں سمجھتا ہوں بھی آگے آنے والے الیکشن جو کہ اب صرف ایک سال اب ایک سال رہ گیا ہے اس میں نظر آئے گا کہ یہ ان تین دڑوں میں سے چار دڑوں میں سے خصوصا دو کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا صحیح ہے لیکن فاروق سطر کے بارے میں تو یہ مصطفیٰ کمال بھی کہتے رہے اور لوگوں کی بھی یہ رائے ہے کہ فاروق سطر جو ہیں وہ ایک پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے ان کے اندر یہ کیپیبلیٹی موجود نہیں ہے ان کی اندر یہ موجود نہیں ہے اب آپ کہہ رہے ہیں وہ الگ ہو گئے ہیں کارکنوں کو کیا یقین دلا دیا گیا ہے کراچی میں رہنے والوں جو شہری ہیں جو ایمکی ایم کے ورکر تھے ایمکی ایم کے سپورٹر تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فاروق سطر الگ ہیں اور وہ الگ ایک پارٹی کو لیڈ کر سکتے ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے ایک مستقبل آپ کو بہتر نظر آتا ہے ایمکی ایم پاکستان کا فاروق سطار کی قرارات میں سر دیکھیں جو ایمکی ایم کے ورکرز ہیں اور ایمکی ایم کے جو سپورٹرز ہیں وہ بہت زیادہ انسیکیور ہیں اور ایمکی ایم کے جو سپورٹرز ہیں وہ موسٹلی موسٹلی کیا نائنٹی نائن پرشن مہاجر ووٹ ہے اب مہاجر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الطاہ حسین کے طریقے کار کے وجہ سے مہاجروں کو بہت نقصان پہنچا ہے خصوصا پاکستان کے خلاف جس طریقے سے انہوں نے باتیں کی اور کاروائیاں بھی کی ہیں انڈیا کے ساتھ مل کر تو اب مہاجر سمجھ جو کہ ہیں کہ الطاہ حسین کی جو واپسی پولٹکس میں یہ ناممکن ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایم کی ایم پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ اس وقت انسیکیور ہیں جو 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 سندھ کے مہاجر ہیں تو ان کو تو ایک کوئی سیکیورٹی چاہیے اب وہ سیکیورٹی انہوں نے ایم کی ایم پاکستان کی طرف دیکھا ہے مصطفیٰ کمال کی طرف اتنا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے تھوڑا بہت ہوگا چنک لیکن جو مجورٹی ہے وہ فاروق ستار کیونکہ فاروق ستار کے ساتھ ابھی بھی جو سیکٹر انچارج ہیں یونٹ انچارج ہیں جو ایم کی ایم لندن کے تھے جو شروع سے ایم کی ایم میں تھے وہ ابھی تک فاروق ستار کے ساتھ ہے ایم این ایز ایم پی ایس سینیٹر بھی فاروق ستار کے ساتھ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فاروق ستار نہیں نہیں چلا سکتا ہے تو فاروق ستار ہی میں آپ کو آج بتا دوں کہ پہلے بھی ایم کیوں کو چلا رہے ہیں اہم رول فاروق ستار صاحب کا ہی رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا گبول صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمپیریزن اگر مصطفیٰ کمال کا فاروق ستار کا کیا جائے تو پلڑا سیاسی طور پر فاروق ستار کا بھاری ہے زیادہ ورکس فاروق ستار کے ساتھ موجود ہیں تو پی ایس پی کے جو بڑے بڑے دعویں ہیں سر کہ ہم یہ کر دیں گے اور دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں اور اس وقت ہمارا جو بیشتر لوگ ہیں وہ چھوڑ کر اور تنظیمی دھانچہ سارا کا سارا شفٹ ہو گیا ہے پی ایس پی میں تو یہ تاثر جو مصطفیٰ کمال صاحب ان کی پارٹی کی طرف سے دیا جارہا ہے یہ درست نہیں ہے نہیں بلکل درست نہیں ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ مصطفیٰ کمال اگر آنے والے الیکشن میں کوئی سیڈ بھی نکال سکے سر ایک ملٹنٹ ونگ ہوا کرتا تھا مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ونگ تھے وہ خاص طور پر ایم کیم کے حوالے سے کہا جاتا تھا کہ یہ ملٹنٹ ونگ ہے یہ ملٹنٹ ونگ اس وقت کراچی میں جو ہے وہ ایجسٹ کرتا ہے موجود ہے سر نہیں ٹوٹلی تو ڈس ونٹل نہیں ہوا ہے بلکل فرق پڑا ہے کافی فرق پڑا ہے لیکن ہاں ابھی تک چھپے ہوئے ضرور ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں نائن زیرو کے پاس ہے جو اسلح پکڑا گیا اتنی بڑی تعداد میں اتنے ہی بڑی تعداد میں سے اور پانچ گناہ اسلح میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک انہوں نے زمین کے نیچے چھپائے ہوئے ہیں ابھی تک ملٹن ونگ اس طریقے سے کہ وہ ساؤتھ افریقہ سے جو ہے آپریٹ کر رہی ہے مجھے خود تھرنٹنگ کال ساؤتھ افریقہ سے اور ساؤتھ افریقہ سے آپریٹ کر رہی ہے اور ان کے کچھ ایسے ہائیڈ کلرز ہیں جو ابھی تک موجود ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں ہے جو پہلے تھے کافی میں سمجھتا ہوں رینجرز نے اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی نے ان کی جو ہے کمر کو توڑ دی ہے اتنی آسانی سے آپریٹ نہیں کر سکتا ہے لیکن اس کو خارج اس امکان میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ٹوٹلی ختم ہو گئے اور خدا را خواستہ آنے والے دنوں میں مجھے خطرات نظر آ رہے ہیں کچھ کراچی کے اندر بڑے بڑے سیاسی رینما کے اوپر بھی حملہ ہو سکتا ہے اچھا ایک بڑی اہم آپ بات کر رہے ہیں سر ایک مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں کچھ اور باتیں کراچی کے حوالے سے اور کراچی کی شاہست کے حوالے سے نبیگر بڑے صاحب سے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے پراما کے حوالے سے بات کریں گے نیشنل پولیٹیکس پر بھی بات کریں گے مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا زور لگا رہی ہیں دوزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے کس کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے ایک مختصر بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گبول صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کہ کراچی سے اسلحہ پکڑا گیا پچھلے دن اور آپ نے کہا کہ اس سے کئی گناہ زیادہ اسلحہ کراچی میں زیر زمین موجود ہے کیا وجہ ہے سر کہ اسلحہ برامد ہوتا ہے اسلحہ والے برامد نہیں ہوتے پولس نے بقاعدہ طور پر استعداد کر دیا کہ جناب اسلحہ کی برامدگی کا جو کیس ہے وہ بند کر دیا جائے آپ کو اس کے پیچھے کیا وجہ دکھائی دیتی ہے لوگ کیوں نہیں پکڑا جاتے صرف اسلحہ پکڑا جا رہا ہے دیکھیں جس نے اسلحہ پکڑوایا اس کی بھی بڑی مہربانی کہ اس نے بہت بڑا کام کر کے دکھایا اور ظاہر ہے جب آپ لائن آرڈر کے سیٹویشن کو کنٹرول کرنے کے لئے آپریشن کرتے ہیں تو کچھ آپ کو لین دین بھی کرنا پڑتا ہے کچھ ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے جس کے تحت آپ اپنے ٹارگیٹ کو اچیف کرتے ہیں تو اسلحہ چلانے والے اس لئے آپ کو نہیں ملے کیونکہ ابھی تک وہ اسلحہ چلے نہیں وہ برینڈ نیو اسلحے تھے جو کہ منگائے گئے تھے یہ لین دین اور ڈیل والی آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر اس کو درہا کھول کر واضح کر کے بیان کر دیں یہ ڈیل اور لین دین والی کیا بات کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی دیکھیں مقبر جو ہوتا ہے نا مقبر کبھی سامنے نہیں آتا ہے جس طرح آپ لوگ میڈیا والے اپنے سورس نہیں بتاتے اسی طرح پولیس بھی جب کوئی کاروائی کرتی ہے اور کامیاب کاروائی کرتی ہے جس میں اگر اتنا بڑی تعداد میں اسلحے پکڑے گئے ہیں تو وہ اپنے سورس کبھی نہیں بتائے گی کہ کس نے ان کو انفومیشن دیا مقبر نے ہو سکتا ہے اسلحہ کے بارے میں بتایا ہو مقبر نے ہو سکتا ہے ملزمان کے بارے میں بھی بتایا اور اگر نہیں بھی بتایا تو کیا ہماری پولیس میں اتنی کپیسٹی نہیں ہے کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے یہ فائنڈ آٹ کر سکے انویسٹیگیٹ کر سکے یہ اسلحہ کس کا تھا واضح طور پر اشارہ دیا گیا تھا کہ جناب نائن زیرو کے قریب سے ملا ہے عزیز آباد سے ملا ہے تو ہم پارٹی کا نام آپ خود سمجھ جائیں ہم کیوں بتائیں یہ پولیس افسران کی طرف سے واضح طور پر خود کہا گیا تھا لیکن اس کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کو بند کر دیا جائے دیکھیں اس وقت سیاسی مسئلت جو ہے وہ بہت ہی پرانا الفاظ ہے جس کو ہم پانچ سال سے سن رہے ہیں جس کے وجہ سے کراچی تباہ ہوا ہے سیاسی مسئلت جو ہے وہ آج بھی بیچ میں آ رہی ہے مجھے افسوس ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ اسلحہ کس کا جبکہ خود مشتاق مہر صاحب جو کہ کراچی کے پولیس چیف ہیں ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے کہ نائن زیرو کے پاس سے پکڑا گیا تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کس کا اسلحہ ہے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ ایمکیوم کا اسلحہ ہے اور ایمکیوم کے جو جو ملٹن ونگ ہے اس کے لیے رکھا گیا ہے اور رکھا گیا تھا اور یہ وہ اسلحہ ہے جو ایک ساتھ نہیں رکھا گیا تھا اس کو ایک سال لگے ہیں جمع کرنے میں اور میں نے آپ کو کہا کہ اس سے کئی زیادہ گناہ اس طرح کی جو ہے زیادہ تعداد میں جو ہے یہ اسلحہ موجود ہیں جو کہ ابھی تک پکڑے نہیں لیکن گھبول صاحب دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ چیزیں اسٹیبلش تو ہوتی نہیں ہیں رو سے کنیکشن کے جو الزامات تھے وہ اسٹیبلش نہیں ہو سکے جن لوگوں پر الزامات کے تحتوں کو پکڑا گیا ان کو عدالت نے رہا کر دیا ہے سکوٹلنڈ یارڈ نے الداف حسین صاحب کو کلین چٹ دے دی ہے پھر یہ اسلحہ کا معاملہ ہے اس میں بھی کچھ اسٹیبلش نہیں ہو سکا تو یہ تو بہت بڑے بڑے الزامات جب اسٹیبلش نہیں ہو سکتے تو پھر آپ اور میرے پاس یقین کرنے کے لیے کیا ہے کس بنیاد پر ہم یقین کریں ان تمام دعوے اور باتوں پر جو الزامات کی صورت میں امکیم پر لگتے ہیں نہیں بلکل آپ نے بات صحیح کی ہے بہت سارے لوگوں کو مایوسی بھی ہے اس بات کے اوپر کہ لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں اور رہا بھی ہو جاتے ہیں اور کوٹ سے ہی بھی رہا ہو جاتے ہیں جنہوں نے پچاس پچاس قتل کیے ہیں کیونکہ وٹنس سامنے نہیں آتے ہیں ہمارے ملک کے اندر افسوس کی بات یہ ہے کہ جو وٹنس پروٹیکشن بل ہے وہ بھی پاس نہیں ہو سکا وٹنس پروٹیکشن نہیں ہے کوئی سامنے آکے گوائی نہیں دے سکتا ہے جی آئی ٹیز تیار ہیں بڑے بڑے کرمینلز کے ان کو سامنے نہیں لائیا گیا موڈل ٹاؤن فیکٹری کا آپ کے سامنے دو سو ساٹھ لوگ زندہ جلا گیا بتے کے اوپر سب کو پتا ہے کہ نائن زیرو میں کس سے ڈیل کیا اس میں سے کچھ پچھلے دنوں ایک شخص پکڑا گیا جو کہ بعد میں پی ایس پی میں شامل ہو گیا یہ سارے چیزیں ہیں لیکن دکھ کی بات ہے تو کرے گا کون کرے گا پہلے تو سب جنرل رائیل شریف کی طرف دیکھ رہے تھے لیکن جنرل رائیل شریف صاحب اب گھر چلے گئے ہیں اب لوگ مجھے نہیں لگتا ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں اور خصوصاً میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر پانامہ لیکس کا کورٹ کے ذریعے کیونکہ کوئی بچہ بھی جانتا ہے آپ ٹھیک ہے پروف نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگوں سے مطلب عوام جانتے ہیں جن کے پاس خود کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے جب ہم دوبئی میں تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنے بڑی فیکٹری بھی لگا سکتے یعنی کوئی اتنا چوچا بچہ نہیں ہے وہ نہیں سمجھے اس بات کو کہ کرپشن پاکستان میں نہیں کیے حکمرانوں نے اس کو بھی پروف اگر نہیں کر پائے تو پھر ملک اللہ یافظ ہے آپ نے گول صاحب ابھی آرمی چیف کی تبدیلی کے حوالے سے بات کی اور آرمی چیف کی تبدیلی کے ساتھ ہی ہم ایک اور ڈیولپنٹ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر رکھی تھی انہوں نے واپس آنے کا اعلان کر دیا ہے واپس آ رہے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا کسی کی یقین دہانی پر آ رہے ہیں خود سے انہوں نے ایزیوم کیا ہے کہ اب ہم نے جو بیانات غلط دے دیے تھے اب اس پر ایکشن نہیں ہوگا کیا سوچ کر واپس آ رہے ہیں کیا کسی نے یقین دہانی کروائی آپ کے خیال میں دیکھیں سیاست ہے اب مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں نہیں آ رہے ہیں اعلانات اپنی جگہ آنا اپنی جگہ لیکن میں نے جیسا آپ کو آپ کو مثال میں نے دیا ہے کہ پرویز مشرف خود ایک آرمی چیف تھے اور ان کے دور میں بارہ میں کا واقعہ ہوا اور پھر ایمکیوم کو جتنا سپورٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کی دور میں ہوا وہ بھی تو ایک آرمی کے چیف تھے اور پھر اسی آرمی کے ایک چیف ہے جس کو جنرل رائل شریف صاحب کہتے ہیں انہوں نے پھر آ کر اس کراچی کو درست کیا اور ایسے راک ایجنٹس جماعتوں کو جنہوں نے پاکستان کے بڑے شہر کراچی کو یارغمال بنایا تھا اس کو آزاد کروایا تو پولیسیز چینج تو ضرور ہوتی ہیں شخصیت کے بدلنے سے جنرل رائل شریف صاحب چلے گئے ان کی طرح جگہ جنرل باجوہ ہیں ان کا کیا پولیسی ہے کچھ ابھی نہیں کہہ سکتے ہیں بہت قبل اس وقت ہے لیکن آرمی کی پولیسی چینج نہیں ہوتی ہے اس میں تھوڑا بہت ایمینڈمنٹ آ سکتا ہے کوئی ایکسیپٹبل ہو سکتا ہے پہلے خود جنرل پرویز مشرف کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو نواز شریف اور بینظی بٹو پاکستان نہیں آ سکتے اور پھر اسی جنرل نے جو ہے اینارو کر کے دونوں کو بلا لیا تو ہمارے ملک کے اندر لوگ کہتے ہیں نا کہ جی تبدیلی فورٹ نائٹلی آ جاتی ہے لیکن میں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ رات و رات تبدیلیاں آ جاتی ہیں سوچ میں بھی اور پولیسیز میں بھی آجا گبول صاحب یہ آپ نے بھی ذکر بھی کر دیا زرداری صاحب کے بارے میں خبر کیا ہے واپس آ رہے ہیں جی زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں بلکل آ رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت جلد آ رہے ہیں جو میرے اطلاعات ہیں کہ بہت جلد آ رہے ہیں جنوری سے پہلے آئیں گے صحیح ہے اور کیا کچھ کسی یقین دہانی کے تحت آ رہے ہیں یہ مجھے نہیں پتا ہے اس کے بارے وہ مجھے نہیں پتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کا سال ہے اور الیکشن کے سال میں جو ہے اگر کوئی ملک واپس نہیں آئے گا پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ تو ظاہر ہے اس پارٹی کو نقصان پہنچے گی اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی کہوں کہ منٹلی طور پر نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا سیاسی شہید بننے کے لیے تیار ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ ان کے خلاف آجائے جو کہ وہ لے کر الیکشن میں رونا دونا شروع کر دیں تو آگے یہ جو جو دوہزار اٹھارہ والا الیکشن ہوگا اس میں سب رونا دونے والے جب وہ آئی کے ساتھ خلاف کوئی دھرنا ہو رہا ہو حالات خراب ہوں فوج آ جائے مارشل اور لگ جائے تب تو وہ ہو گئے سیاسی شہید لیکن اگر ان کے خلاف تحقیقات کے بعد عدالت سے ایک فیصلہ آئے تو اس کو تو شہادت نہیں کہا جا سکتا وہ تو ایک فیصلہ ہوگا وہ تو انویسٹیگیشن کے بعد ایک عدالت پوری تحقیقات کے بعد ایک فیصلہ دے گی اگر آتا ہے تو ہمارے ملک ہمارے ملک کے ہمارے قوم کو بیوکوف بنانے کے لیے یہ جو لیڈران ہے نا یہ انہوں نے باقاعدہ پی ایش ڈی کی ہے اور ایموشنل بلیک میلنگ جس کو کہتا ہے نا ایموشنلی لوگوں کو اپنی طرف رائب کرنے کے لیے کہ دیکھیں جی پانچ سال کے لیے آپ لوگوں نے الیکٹ کیا لیکن پی ٹی آئی نے اور دوسری جماعتوں نے مل کر جو ہے جالی اگر ڈگری بن سکتا ہے تو وہ آکے عوام کے سامنے یہ بھی بتا دے کہ یہ جو جو پروف دیے گئے تھے یہ جالی تھے لیکن میں نے پھر بھی کوٹ کا جو ورڈکٹ تھا اس کو قبول کیا اور میں نے پرائم نیسٹر کی کرسی چھوڑ دی اس طرح کی باتیں یہ ان کو ٹریننگ ہے باقاعدہ یہ ٹریننگ لے کر آتے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ ان کے ہاتھوں میں بے کوف نہ بنے صحیح ہے چلیں ایک مختصر بریک کے بعد پاناما کے حوالے سے پاناما کیس کے حوالے سے اس پر مختلف پولٹیکل پارٹیز کی جو سٹرٹیجیز ہیں اس کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کرتے ہیں مختصر بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پر خوش آمدیر کہتے ہیں نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں گبول صاحب آپ نے بھی کہا کہ آپ کو وزیراعظم کی کرسی جو ہے وہ پاناما کیس میں خطرے میں نظر آتی ہے اب حکومتی وزارہ اور حکومتی جو شخصیات ہیں وہ بار بار ٹیلیویئن پر آ کر یہ اعلان کرتی ہیں پریس کانفرنسز کر رہی ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے کوئی ثبوت فرام نہیں کیے پی ٹی آئی فلاپ ہو گئی پی ٹی آئی کے پاس کوئی ثبوت ہے نہیں کیس کمزور ہے حکومت کا پی ٹی آئی کا اور حکومت اس سے بڑی آسانی سے نکل آئے گی وزیراعظم اس سے بڑی آسانی سے نکل آئیں گے آپ کو یہ معاملہ کیاروخ اختیار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے دیکھیں میں پہلے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی کلیر ایک صاف میں نے بلکہ سب سے پہلے میں یعنی ایک سال سے تقریباً جب سے پنامہ کا یہ ایشو کھڑا ہوا ہے جب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دھرنے سے لوگوں کو سڑک پر لانے سے کچھ نہیں ہوگا اس کا فیصلہ آئے گا سپریم کورٹ سے آئے گا آپ اگر میرے پرانے ریکارڈز نکالیں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن بھی جو ہے وہ ریفر کر دے گا سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں اگر ایک ایم این اے ایک جھوٹا سٹیٹمنٹ دیتا ہے آرٹیکل سکسٹی ٹو کے تحت کہ میرے یہ ایسٹس ہیں میرے بچوں کی ایسٹس ہیں اور بعد میں ان کے ایسٹس پروو ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ ایسٹس جو انہوں نے ڈیکلیر کیے تھے ان سے زیادہ ان کے ایسٹس بار پڑے ہوئے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ڈی سٹ ہو جاتا ہے تو مجھے تو صاف نظر آ رہا ہے اور سپریم کورٹ جوڈیشری اپنے آپ کو بدرام نہیں کرے گی کہ حکومت دیکھیں یہی جوڈیشری نے یوسف رضا گلانی کو گھر بیجا اسی جوڈیشری نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف کیس کیا تو یہ جوڈیشری کیوں تخت لاہور جو ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں الگ قانون ہو اور دوسرے جو وزیر اعظم ہیں جس میں جس میں ان کے پاس تو ایویڈنسز چاہیے ہوں گے اگر ایویڈنسز نواز شریف اور ان کی فیملی کے خلاف آتے ہیں عدالت میں پریزنٹ کر دیا جاتے ہیں تو پھر یہ فیصل ہوگا نا سر ایویڈنس تو ہے نا میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں تو نہیں کہہ رہا ہوں بغیر ایویڈنس کا سپریم کورٹ پیشتہ دیں یہ ایویڈنس تو ہے آپ نے کہا سڑکوں پر حل نہیں ہوگا یہ عدالت میں جا کر حل ہوگا اب اعتداد ایسنس آپ یہ کہتے رہے ہیں کچھ ماہ پہلے کہ یہ معاملہ عدالت میں جا کر حل نہیں ہوگا یہ تو سڑکوں پر حل ہوگا اب پیپلز پارٹی نے جس طرح سے کارڈز کھیلے ہیں کہ وہ عدالت سے بھی غائب ہے وہ سڑکوں پر بھی نہیں آئی اور اس کیس کے حوالے سے صرف میڈیا میں بیٹھ کر شور مچا رہی ہے تو پیپلز پارٹی کی سٹرٹیجی آپ کو کیا نظر آتی ہے پرامہ کو لے کر دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت اور وہ پنجاب ان کو پتا ہے کہ پنجاب سے جیتیں گے پنجاب ہی پرائم نشن بناتی ہے تو وہ زیادہ اپنے فوکس کیونکہ سندھ میں انہوں نے جو ہے اپنا ہوم وقت تیار رکھا ہوا ہے اب وہ پنجاب کو فوکس کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ستائیس ڈیسیمبر سے پیپلز پارٹی سڑکوں پر آ جائے گی باہر لانگ مارچ کر رہی ہے سڑکوں پر باہر آنے کا مقصد صرف یہ ستائیس تاریس سے لانگ مارچ کر رہی ہے پیپلز پارٹی آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے کیونکہ ان کا ایک موقف یہ بھی تو ہے نا بار بار کیا حکومت کو ڈیسٹیبلائز ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوری حکومت کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے یہ موقف بھی تو انہی کا ہے دیکھیں اگر پیپلز پارٹی فرینڈلی آپوزیشن کا کردار ادا کرے گی تو دو ہزار اٹھارہ میں جو ابھی اتنے سیٹ ملے وہ بھی سیٹ نہیں ملے گی تو ان کو تو اپنے اپنا سیاست کرنا ہے اور اس یہی وجہ ہے کہ وہ ستائیس دسمبر کے بعد تحریک کیوں چلانا چاہ رہے ہیں وہ اسی لیے چلانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے گی بار اب جب پی ٹی آئی دیکھیں اس وقت جنگ جو ہے وہ حکمرانوں کی نہیں آپوزیشن میں کون سب سے زیادہ جو ہے وہ عوام کو اپنی طرف لے کر آ سکتی ہے اور اپوزیشن میں سے کون سی ایسی جماعت ہے جو سڑکوں پر لوگوں کو لا سکتی ہے اور پھر پی ٹی آئی کے پاس سڑکوں پر نکلنے کے لیے اب کوئی اپشن رہ جائے کہ عدالت سے فیصلہ سر اگر ان کے حق میں آتا ہے حکومت کے خلاف آتا ہے تو بھی جواز نہیں ہے پی ٹی آئی کے پاس نکلنے کا اور اگر پی ٹی آئی کے خلاف آ جاتا ہے تو بھی عدالت سے فیصلہ آیا ہے تو کیسے وہ عدالت کے خلاف تو باہر نہیں نکل سکتے اور پہلے کہا چکے ہیں کہ ہم عدالت سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو قبول کر لیں گے تو پی ٹی آئی کے پاس دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے پہلے اب سڑکوں پر نکلنے کا کوئی جواز موجود ہے آپ کے خیال میں نہیں پی ٹی آئی دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس ظاہر ہے انہوں نے عمران خان نے خود کہا ہے کہ اگر کوٹ کا جو بھی ورڈکٹ ہوگا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا تو یہ جو کرپشن والا ایشو ہے وہ تو میں نہیں سمجھتا لے کر وہ عوام کو عوام کو سڑکوں پر لا سکتے ہیں اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے پاس ایک بڑا بڑا ہی زبردست جس کو آخری لائف لائن جس کو کہتے ہے پیپلز پارٹی کے پاس رہ جائے گی کہ وہ کیونکہ اس چیز کو جو ہے کیش کر رہا سکتی ہے کہ ہم پرنامہ لیکس کے اوپر باہر نہیں نکر آئے ہم لوگوں کے جو ایشوز ہیں معاملات ہیں بہت سارے چیزیں جن کو وہ اٹھا کر جو چار نکاتی پروگرام جو بلاول نے دیئے چار ڈیمانڈز جو انہوں نے دیئے اس کے اوپر سڑکوں پر لوگوں کو لے کر آئیں گے لیکن ہاں پی ٹی آئی کو نقصان ضرور ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی پنامہ لیکس کے اوپر عوام کو باہر نکالنا چاہی ٹھیک ہے سر اب مجھے ذرا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے پرسپیکٹیو میں بتائیے گا آپ کو کون سی پارٹی دوہزار سترہ میں یعنی الیکشن سے پہلے سٹرینٹھن ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آپ رول امپورٹن نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی ایک جماعت ہے پیپلز پارٹی ہے پی ایم ایل این خود بھی ہے آپ کی خیال میں کون سی پارٹی سٹرانگ ہوگی دوہزار سترہ میں دیکھیں سب کچھ دارمدار ہے سپریم کورٹ کے اس ورڈکٹ کا پنامہ نے لکھ کے اوپر اگر تو پنامہ میں کلین چٹ مل جاتی ہے نواز شریف کو تو پھر میں دوہزار اٹھارہ میں بھی نواز شریف کو سٹرانگ پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں لیکن اگر نہیں ان کے فیور میں آتی ہے تو پھر امران خان کو میں سٹرانگ پوزیشن میں دیکھ رہا ہوں سر دو تین شخصیات کا میں نام لیتا ہوں ان کا رول مجھے بتا دیجئے گا آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست میں ایک تو مجھے بتائیے گا امران خان کا کیا رول آپ کو نظر آتا ہے میرے خیال میں امران خان کولیشن گورنمنٹ میں آئیں گے لیکن مجھے نہیں پتا کہ امران خان پرائم نیسٹر بن سکتے نہیں بن سکتے ہیں لیکن ان کی پارٹی گورنمنٹ میں مجھے نظر آ رہی ہے کولیشن گورنمنٹ ہو سکتی ہے جس میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی مجھے نظر آ رہی ہے آج آپ تو امران خان کے ایک اور ساتھی بھی دوسرے تھے سر تاہر القادری صاحب ان کا کوئی رول نظر آ رہا ہے آپ کو تاہر القادری نے جو یہ آج کل تعلقات اچھے نہیں ہیں تاہر القادری اور امران خان کے آپس میں کیونکہ امران خان کہتے ہیں میں ناراض ہوں اور تاہر القادری کہتے ہیں میں ناراض ہوں کیونکہ انہوں نے جو دھرنا دیا وہ سولو فلائٹ لینے کی کوشش کی ہے تو آنے والے دنوں میں آہ اگر تو پانامہ لیگ کا ایشو آہ میں کلین چٹ مل جاتی ہے تو تاہر القادری صاحب کس سے ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں کیوں چلے گئے اصل اصل کہانی کیا ہے ویسے اصل کہانی یہی ہے کہ وہ امران خان کو منع کر رہے تھے کہ آپ دھرنا ابھی نہیں دیں ابھی ویٹ کریں اور آہ مطلب وہ ساتھ ہی آہ جو ہے پلان کر رہے تھے کہ مل کر دونوں جماعتیں دھرنا دیں گے لیکن امران خان صاحب سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹائم ہے دھرنا دینے کا تو اس پہ آپس میں اختلافات سننا ہے کوئی یقین دہانیاں بھی وہ چاہ رہے تھے تاہلو قادر صاحب اور ان کو کوئی یقین دہانیاں نہیں ملیں وہ اپنے ساتھ سے مستقبل کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کو انشور کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا اس وجہ سے نہیں آئی یہ افواہ ہے درست ہے آپ کے خال میں سے اس کے بارے مجھے علم نہیں مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا نواز شریف کو کہ نواز شریف نے خود میٹنگ نہیں کیے لیکن نواز شریف کے بہت قریبی رشتدار اور جو تاہلو قادری کے ساتھ بیل جول ابھی بھی رکھتے ہیں کہ اگر آپ امران خان کا ساتھ نہیں دیں گے اور اگر نواز شریف صاحب کو ڈی سیٹ نہیں ہوں گے کلین چٹ ملے گا تو پھر تاہل القادری صاحب کو جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کچھ سیٹیں دیں گے اور کوالیشن گورنمنٹ اپنے ساتھ حکومت میں شاوش شامل کریں گے چاہیے چلے گول صاحب ایک مختصف برک کے بعد میں سب سے اہم حصے کی طرف آنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سیاسی پلانز کیا ہیں کون سے پارٹی کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں یا دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے لیے آپ آزاد حیثیت میں لڑنے کا ارادہ رکھ رہے ہیں کیا گراؤنٹ پر آپ کی ورکنگ ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یہ سب چیزیں ایک مختصف بریک ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں ایک سب سے پہلے دوسر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات آپ کے خیال میں دوہزار اٹھارہ میں ہو رہے ہیں ابھی تو خیر دوہزار اٹھارہ میں ہی ہو مطلب ابھی تو کوئی اس میں دو رائے میرا نہیں ہے پہلے میں جون تک ہی سمجھتا تھا کہ شاید دوہزار سترہ میں ہوں گے لیکن وہ میری پریڈکشن غلط نکلی لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ مارچ دوہزار اٹھارہ میں ہی الیکشن ہوں گے سر دوہزار یہ جون میں جو آپ کی پریڈکشن تھی گیا آپ کی رائے تھی اگر اگر پرائیم منسٹر نواز شریف ہٹ بھی جاتے ہیں تو ان کی جگہ کوئی بھی مسلم لیگ سر یہ جون میں آپ کی جو پریڈکشن تھی وہ کس بنیاد پر تھی اور دسمبر تک آتے آتے آپ کی رائے میں تبدیلی کس وجہ سے آئی ہے بھئی یہ ہر بات تو آپ کو میں نہیں بتا ہوں گا نا کچھ چیزیں راز بھی رکھے وہ سر معلومات کی بنیاد پر تھی ہے آپ کا انیلیسز تھا معلومات کی بنیاد ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر رات و رات سیاست میں اور پولیسیز میں تبدیلی آئی ہیں میں نے خود دیکھا ہے مطلب میں رات کو ایک چیز میں نے کنفرم دیکھی کہ ہونے جاری ہے کل صبح اور صبح جب پتا چلا وہ بات نہیں ہوئی تو پتا چلا رات کے تین بجے جو ہے وہ پولیسی چیز ہوگی ہے سر ایک چیز مجھے اور بتا دیں یہ جو نیوز گیٹ کا معاملہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ آرمی چیف کی تبدیلی کے ساتھ ختم ہو چکا ہے یا اس میں بھی کچھ ہونا باقی ہے اس اپیسوڈ میں مجھے افسوس ہے مجھے بہت دکھ ہے یہ ساری بہت ساری ایسی چیزیں ہوئے ہیں جس سے میں بہت ڈی مورالائز ہو گیا ہوں اور بہت ہی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک اچھا موقع ہماری قوم کے پاس تھا ہمارے اداروں کے پاس تھا لیکن اس کو ضائع کیا گیا ہے ہم برداشت بھی کر لیتے ہیں پتہ نہیں کیا بجبوری ہیں ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکینڈل جو ہے یہ بائی پاس ہو گیا اس کو لوگ بھی بھول گئے ہیں اور جن کے خلاف ہوا ہے وہ بھی بھول گئے ہیں کیونکہ وہ بھی گھر چلے گئے سر اب مجھے بتائیے گھول صاحب آپ کے سیاسی پلانز کیا ہیں اب آپ کس پارٹی میں جانے کی امید اگر آپ کا کچھ تیہ ہو چکا ہے یا آپ نے ارادہ کر لیا ہے پختہ تو کیا آپ شیئر کرنا چاہیں گے لوگوں کے ساتھ دیکھیں میں نے ماشاءاللہ اپنے حلکے کو لیاری جو کہ میرا حلکہ ہے وہاں پر میں نے کافی اپنے جو میرے سپورٹرز ہیں میرے چانے والے ہیں میں ان کے ساتھ کافی ٹائم گزار رہا ہوں آج کل اور ان کے درمیان ہوتا ہوں ان کے مسئلے بھی حل کر رہا ہوں ان کے ساتھ چل رہا ہوں اور ان کے ان کی جو سوچ ہے ان کی جو خواہش ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیلال میں نے اپنے آپ کو آزاد رکھتا ہے ان کی کیا خواہش ہے میں بھی لیاری پیشل دن ہوں گیا تھا آپ کے حلکے میں بھی میرا جانا رہا ہے وہاں کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں تو وہ چاہتے ہیں کیونکہ ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے تو ان کی تو یہ خواہش رہی ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کو جوئن کر لیں تو آپ اگر انہی کی رائے پر فیصلہ کریں گے تو پھر تو شاید آپ کے پاس یہ چوئیس ہے آپ ہی کی شو نائنٹی ٹو چینل میں ایک شو پچھلے ہفتے چلا تھا آپ اس کی کلپس نکال کے دیکھ لیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کیا چاہتے ہیں اور میں خود وہاں موجود ہوں اور آپ کی ہوسٹ بھی موجود تھی عوام میرے ساتھ ماشاءاللہ میں نے اپنے حلقے کے عوام پر مجھے بڑا بروسہ ہے لیاری کے لوگوں پر وہ مجھے اس وقت اس وقت سبر کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک مہینہ دو مہینہ انتظار اور کر لیں اور اس کے بعد میں سپٹیمر میں فیصلہ کرنے جا رہا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میری سپورٹرز نے مجھے جو ہے لیاری کے بس وہ میں نہیں بتا سکتا لیکن مجھے ان کے کہنے پر میں نے لیاری کے عوام کے کہنے پر اپنا فیصلہ روکا ہوا ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ تم لوگ جب مجھے گرین سگنل دوگے تب میں جاؤں گا اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ میں جو انجوائے کر رہا ہوں آزاد حیثیت سے آزاد پولیٹیشن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک بیچلر ہوتا ہے بیچلر پولیٹیشن جو ہوتا ہے نا وہ جو دل میں ہے وہ بول سکتا ہے میں نے اس وقت اٹھارہ مہینے میں آپ یقین کریں اپنا بڑاس نکالا ہے اقیقت دلیاں کو بتائیے اگر میں کسی جماعت میں ہوتا میں نہیں کر سکتا تھا مگر جون میں آپ کو لگتا تھا کہ کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے کوئی چینج آنے جا رہا ہے اور الیکشن دوہزار سترہ میں ہو جائیں گے ستمبر میں آپ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے تھے کسی پارٹی کو جوئن کرنے کا تو سر ان دونوں چیزوں کو جب میں ملا کر دیکھوں تو پھر مجھے تو لگتا ہے کہ شاید آپ پی ٹی آئی جوئن کرنے والے تھے آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں میں کسی پوزیشن میں نہیں ہوں بلاوان صاحب سے رابطہ ہے لیکن میرا رابطہ سب سے ہے ساری جماعتوں سے مولانا فضل رحمان سے بھی ہے نہیں میں تو پارٹی جوئن کرنے کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں تو کیا فضل رحمان صاحب سے بھی رابطہ اسی بوضو پر ہے کہ ان کی جماعت کو بھی جوئن کرنے کے آپشن ہے آپ کے سامنے سے نہیں نہیں ان کی جماعت جوئن کرنے کے لئے نہیں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں ان چند کریکٹروں میں سے ہوں جس نے کسی کے ساتھ بگاڑا نہیں ہے سیاست میں مطلب میرے سارے دوست ہیں سب سے میں رابطے میں ہوں پیپلز پارٹی میری پیرنٹ پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی چونکہ بلاول چیئرمن ہے اور بلاول شہید محترمہ بنظیر بٹو کے فرزند ہیں میرے لئے شہید بنظیر بٹو صاحبہ میری محسن ہے میری جو ہے وہ روحانی لیڈر پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے تو ان کی جگہ جو ہے وہ زیادہ میں ان کو عزت بھی اس لئے دیتا ہوں کیونکہ وہ شہید بنظیر بٹو صاحبہ کے اولادوں میں سے بیٹے ہیں ان کے اور میں نے یہ بھی یہاں تک بھی میں نے کہا ہے کہ اگر لیاری سے بلاول بٹو کھڑا ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کے سامنے کھڑا دی ہوں سر لیاری میں پیپلز پارٹی کے بعد دوسرے نمبر پر جو مقبول پارٹی ہے یا لوگوں میں بہتر سمجھ جاتی ہے وہ کون سی ہے لیاری میں دیکھیں اس وقت پاکستان بر میں اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئے اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نون یہ میں بات کر رہا ہوں پنجاب اگر آپ سندھ میں آئیں تو سندھ کے اندر انٹری سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور شہری علاقے میں جو ہے وہ پی ٹی آئی پاپلر ہے جہاں آپ نے لیاری کا مجھ سے پوچھا تو لیاری میں اس وقت پیپلز پارٹی اور نمبر ٹو جو ہے پی ٹی آئی اسی طریقے سے اور بھی حلقے ہیں لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس جو کراچی کی ٹیم ہے انہوں نے اپنی اپنی پارٹی کو مضبوط نہیں کر سکے اور ان کے اندر سیاسی لوگ نہیں ہیں اور سیاسی لوگ جو جب نہیں ہوتے کسی ارگنائزیشن کے اندر تو وہ پارٹی کو جو ہے میں سمجھتا ہوں عوام میں نہیں لے جا سکتے ہیں جو عوام ہوتی ہے عوام کی زبان بولنا جو ہے نا جی جو صاحب آپ کے لوگوں نے آپ کو رائے دی ہے کہ دو مہینے ٹھہر جائیں ابھی دو مہینے بعد فیصلہ کریں دو مہینے میں ایسا کیا ہو جائے گا کہ آپ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے یار آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے میں آپ کو کس طرح بتا دوں کہ دو مہینے میں کیا ہونے دو مہینے میں بہت کچھ ہونے والا ہے سیاسی طور پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کچھ دیکھیں دو مہینے کے اندر پاناما لیگز کا فیصلہ آنے والا ہے آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچ رہے ہو کہ پاناما لیگز کا فیصلہ جو ہے وہ اثر انداز ہوگا تو سر دو ہی آپشن ہیں نا یا پاناما کا فیصلہ نون لیگز کے حق میں ہوگا یا نون کے خلاف ہوگا تو اگر نون کے حق میں ہوتا ہے تو پھر اس کی امپورٹنس آپ کی پارٹی کرنے کے جوائن کرنے کے حوالے سے کیا مختلف ہوگی اور اگر خلاف آ جاتا تو پھر آپ کوئی اور پارٹی جوائن کریں گے اس طرح سے سوچ رہے ہیں تب ہی تو آپ وقت مانگ رہے ہیں آپ آپ سمجھدار ہو آپ یہ ساری باتیں آپ آپ بھی سمجھدار ہو اور جو ویئرز ہیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں اور وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پاناما لیگز کے جو فیصلہ ہے اس کا میں انتظار کیوں کر رہا ہوں سیئے بلکل ٹھیک ہے سر آخری سوال درہ میں کراچی کے حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ میں کیا فرق ہے قائم علی شاہ اور مراد علی شاہ میں یہ فرق ہے کہ قائم علی شاہ صاحب نو ڈاؤٹ بہت ہی سینئر بہت ہی لائلسٹ جس کو بولتے ہیں پارٹی کے بہت ہی پرانے آہ ورکر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں میرے چاچا عبدالسطار گبول جب فیڈل منسٹر تھے ان کے ساتھ قائم علی شاہ صاحب ہی ساتھ ہوتے تھے اور مراد علی شاہ چونکہ میرے ساتھ سکول میں پڑے سین پیٹرک سکول میں حالانکہ مجھ سے ایک سال سینئر ہیں نہیں سب میرا سوال کراچی میں پرفارمنس کے حوالے سے تھا ظاہر ہے لوگوں کو بہت سارے شکمیں ہیں پیپلز پارٹی کی پرفارمنس پر کراچی شہر میں تو اس حوالے سے اس پرسپیکٹو میں میں پوچھ رہا ہوں کہ مراد علی شاہ صاحب کے آنے سے کوئی فرق پڑا ہے کراچی میں پڑھنے کی امید ہے مراد علی شاہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے اپنے جو سر اگر آپ کو اتنا سوچنا پڑھا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بہت خوش آئند نہیں ہے ان کی پرفارمنس آپ کے ساتھ نہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ان کے پاس جو آثورٹی ہے لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ان کو چاہیے کہ وہ الیکٹڈ میئرز اور چیئرمنز کے حوالے کریں سہی ہے بہت شکریہ گبول صاحب آپ نے وقت دیا آج ہمیں اور ہم نے ناظرین کوشش کی کہ پنامہ کے حوالے سے آنے والا جو سیاسی منظرنامہ ہے نہ صرف کراچی میں بلکہ ملک بھر میں اس پر ان کی رائے معلوم کریں اپنی اپنے سیاسی مستقبل کے حوالے سے انہوں کارڈز ہیں وہ سینے سے لگا کر رکھے ہوئے لیکن انہوں نے اندیا دیا ہے کہ پنامہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد وہ اگلے کوئی ایک دو مہینے میں فیصلہ کریں گے کہ وہ کس پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ ان کے پاس بضاہے دو یہ آپشنز ہیں پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی اور اس میں بھی جھکاؤ زیادہ ان کا پیپلز پارٹی کے طرف معلوم یہ میری اسیسمنٹ ہے یہ میری راہ ہے جو میں نے ان کی باتوں سے خص کیا ہے آپ کی راہیں مختلف ہو سکتی ہیں اور ظاہر ایک دو مہینے کے بعد پتہ بھی چل جائے گا کہ نبیل کی بولز آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ آج کا پروگرام تھا اپنا فیڈ بیک دیجئے گا مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیجئے مجھے اس پروگرام سے زیادہ دیجئے